ہی ایوری ون کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتے ہوں آپ سبھی بہت ہی اچھے ہوں گے سبھی کو میرا چیز ری راؤں اور یہ 22 جنوری کا بلوک ہے گائز پلیز اینڈ تک رہنا اور سبھی کے گھر سبھی کے جگمگا رہے ہیں یہ سام کے چھے بجے کا ہی ویو ہے کچھ ایسا اور پھر میں چل دی مندیر یعنی کی پتھر سی والا سبھی پتھر سی والا جا رہے ہیں اور میں نے سوچھا تھا پوجہ کے ٹائم تک میں واپس آ جاؤں گی پر میں پوجہ کے ٹائم پہ نہیں آ پائی فرنٹ تو یہاں پہ میں اور انکہ اور میرے ساتھ میں کون ہے بھئیہ ہے میرے ساتھ میں ہم تین لوگ ہی جا رہے ہیں پوجہ گھر پہ ہیں اور پاپا جا چکے تھے میں ہی لیٹ ہو گئی تھی تو یہاں پہ بھئیہ سوٹ کر رہے ہیں اور میں نے فروگ سوٹ ڈالا ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے سبھی کے گھر دیوالی میں جیسے سبھی رہتے ہیں بلکل مطلب ایسی ڈکریشن کری ہے بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں ہم پہنچ گئے یہاں پہ بڑا چورہ ہاں اور بسوہ تو یہ ہمارا بسوہ کا پتھر سی والا مندر ہم آپ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں یہ رہے شیرام للا اور یہاں پہ کتنا جگمگارہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا بلکل بلکل مطلب آ کے پہلے تو میری کوئی پلاننگ نہیں تھی اچانک سے ہی میں نے سوچا نہیں چلتے ہیں اور درسن کرتے ہیں اور بلوگ بناتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں پھر اسی لئے میں آ گئی تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور سب ہی بچے بڑے سب ہی اتنا خوص ہے نا کہ بتائی نہیں سکتے ہیں تو یہاں پہ انکہ بھی انجوائے کر رہی ہیں چلتے ہیں ہم آپ لوگوں کو درشن کراتے ہیں چل کے پتھر سی والا میں بس پہنچنے ہی والے ہیں ابھی ہم بڑے جو راہے پہ ہی ہیں تو فرینڈ جتنے بھی نیو آیا تھے نا تو چینل کو پلیز سسکرائب کیے ہو بینا مت جائے گا ویل آئیکن کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہمیں عدیہ نہیں جا سکے تو ہم آپ کو یہی بھی رام للا کے درشن کراتے ہیں تو یہ ہے پتھر سی والا اور یہی سے ہوتی ہے انٹری بہت ہی اچھی ڈکریشن کا رکھی ہے نا بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو درشن کراتے ہیں کیونکہ بھیڑ تھی بھیڑ میں نا بلوگ بنانا آسان نہیں ہوتا ہے گائے سچ میں ڈر بھی رہتا ہے فون کا بھی ڈر رہتا ہے تو میں بچا بچا کے مطلب سوٹ کر رہی تھی یہاں پہ انکہ آگیا کہ جا رہی ہے اور یہ دیکھو انکہ کو تو چلیے پھر چلتے ہیں اندر اور آپ لوگوں کو درشن کراتے ہیں اور سبھی لوگ کمنٹ میں آج جائے شیرام ضرور لکھنا اور زیادہ سے زیادہ پلیز شیئر کر دینا اس ویڈیو کو اور چلیے پھر ہم آپ کو اٹھ کراتے ہیں درشن پہتا ہے گائے سبھی میں میوزک لگانے گئی نا تو ساری کی ساری میوزک میری اڑ چکی ہیں اب مجھے پھر وائس آور کرنا پڑ رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں اسی دیر سے دھوڑ رہی تھی پورا کا پورا فولڈر ہی کھالی ہو گیا پتا نہیں کیسے تو چلیے کوئی بات نہیں ہم آپ لوگوں سے بات ہی کرتے ہیں تو گائے اس میرا ایک کمنٹ آیا تھا جب میں سسرال گئی تھی نا اس پہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ بہت ہی اچھا ہوا آپ کے ساتھ میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور اچھا کیا کہ اندر نہیں جانے دیا تو میں آپ سے یہی کہنا وہ بھی ایک لڑکی بول رہی ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بڑا مجھا آ رہا ہے مطلب مجھے اندر نہیں جانے دیا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے آپ خوب زیادہ ہسیے انجوائے کریے لیکن مجھے آپ کے بات کا فرق نہیں پڑا بس لیکن یہ پتا ہے نا ایک عورت ایک عورت کے کتنی بڑی دسمان ہے خود بھی ایک لڑکی ہو اور سمیں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے بھگوان نہ کرے میں تو آپ کے لئے دعا کرتی ہوں شیرام بھگوان سے کہ آپ کے ساتھ میں کبھی بھی برا نہ ہو میرے جیسا تو بالکل بھی نہ ہو آپ کے ساتھ میں میں دل کی نہیں بری ہوں پر لوگ مجھے ہی پتانے کیوں اتنا برا بھلا کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں سب کے لئے اتنا اچھا سوستی ہو میرے لئے اتنا برا کیوں سوستی ہو اور دیکھو آپ نے بول دیا آپ کو بہت مزا آگیا یہ نہیں سوستی ہو کہ کسی کو برا لگ سکتا ہے یا ایک اگلا انسان دکھی ہے یا پریشان ہے تو اس کو اور پریشان کرتی ہو میری لائف میں شیرام بھگوان کے آنے سے بہت ساری خوشی آئیں گی اور انہوں نے گھر لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راجہ ہو گئے وہ راجہ نہیں ہے وہ بھکھاری ہی رہیں گے کیونکہ ایک بھائی کا حصہ مارنا بھائی کا حصہ لینا بہت بڑا پاپ ہے ان کو بھگوان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جو بھی اپنے بھائی کا حصہ مارتا ہے بھائی کا حصہ کبھی نہیں کھانا چاہیے نہ کبھی مارنا چاہیے وہ اس ٹیمپ پہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے مار لیا اس کو ان میں اندر نہیں آنے دیا دیکھو یہ واپت چلی گئی یہ کمجور ہے میں کمجور نہیں ہوں بس میں تمہارے جیسے حرکت نہیں کرنا چاہتی ہوں بس یہ چیز ہے نہیں تو میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں اور تم خود الٹا گڑ گڑاؤ گے میرے آگے لیکن میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تم گر گئے میں نہیں گرنا چاہتی بس یہی بات ہے اور بھگوان سی رام ماہ کال ہمارے ہیں مانا کہ دیر میں کریں گے لیکن کریں گے جرور جرور ان کو اس بات اس چیز کے لئے سجا ضرور دیں گے انہوں نے ایک چھوٹی سی میری بیٹی کا حصہ لیا ہے اپنے بھائی کا حصہ مارا ہے جو بھائی کہہ دے میرا بھائی ہی نہیں تھا میں اکیلا ہوں تو اس سے زیادہ کیا ہے اور آپ کو خوشی ہوئی نا کہ مجھے گھر سے بھگا دیا تو آپ خوش رہیے بس لیکن بھگوان سے دعا کرتے رہیے گا اپنے بھی فیملی کے لئے کسی کو برا نہیں بولتے ہیں گصہ آتی ہے تو میں بول دیتی ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے آپ کو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنے بھگتے ہیں نا درسن کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا ہمارا پترسی والا سجا ہوا ہے اتنی پیاری پیاری رنگولی وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں انکہ سے بولی تھی سوٹ کر دو اور میں تو چھپی جا رہی تھی لوگ برابر آ جا رہے تھے تو میں ادھر دھر سے نکل کے آ رہی ہوں اور چلیے پھر دیکھئے اور ابھی ہم آپ کو شیرام بھگوان کے درشن کرائیں گے اور میزک یار میری پتہ نہیں کیسے ڈلیڈ ہو گئی انکہ سے ڈلیڈ ہو گئی کیا شمجھ میں نہیں آ رہا ہے نے تو میں تھوڑی دیر تو میزک ضروری لگا دیتی ایڈ کر دیتی پھر یہاں پہ انکہ سے میں باتیں کر رہی تھی کہ انکہ کو میں بتا رہی تھی سارے چیزیں تو بھئی انکہ دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ کتنی ساری رنگولی بنی ہوئی ہوں میں نے یہاں پہ فوٹو بھی کلک کرے انکہ کے اور اپنے تو نہیں کروا پائی کیونکہ بھئیان بچھڑ گئے یہاں پہ وہ پتہ نہیں نیچے رہ گئے اور میں اوپر آ گئی تو یہاں میں صبح ہی صبح وائس آور کر رہی ہوں تو میری آواز آپ لوگوں کو چینج بھی لگے گی مجھے نہ میری بار با مجھے جمعہ آ رہی کیونکہ میری نی پوری ہو پاری اس ٹائم پہ بلکل بھی تو یہ رہشی رام بھگوان اور ہمارے درشن ہو گئے اور ہم نے آپ لوگوں کو بھی درشن کرائی دیا ہے بڑی مشکل کے ساتھ میں تو پہلے سوٹ نہیں ہو پائے تھا اچھے سے تو میں دوبارہ سے گئی یہ نکو کو کھڑا کر کے پھر میں نے سوٹ کیا جا کے بھی دیکھئے گا ابھی آپ لوگ تو میں دوبارہ سے آئی میں نے تھوڑا سوٹ کر لینے دو تو یہاں پہ میں نے اچھے سے پھر سوٹ کرا ہے اور چلیے پھر دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا بلوک آج کا بلوک سبھی کو بہت اچھا لگا ہوگا مجھے بھی پتا ہے اور یہ دیکھئے ہمارے شیرام بھگوان جی شیری رام تو چلیے پھر بنے رہے پھر میں نیچے آگئی میں باہر جا رہے ہوں نیچے یہاں سے نکلتے ہیں گھر کی طرف یوں کی پوجا اور سب لوگ پوجا کر رہے ہوں گھر میں اور میں یہاں مندر آئی تھی اور جب تک میں گھر گئی تب تک وہاں پہ پوجا پار پوجا کر چکی تھی میں رہ گئی پر کوئی نہ میں اچھے درسن ہوئی گئے اور آپ لوگوں کو بھی میں درسن کر رہے یہاں بھیڑ تھا یہاں پہ سب لوگ آکے بیٹھ بھی رہتے اور پھر میں یہاں سے نکل رہی ہوں کیونکہ پریشان بھی نکہ ہو رہی تھی گھر چلو بھوک بھی لگ گئی تھی کیونکہ رات 9 بج گیا اور مجھے کی بات میں آپ کو بتاؤ بھندارا اور یہی ہوتا ہے بھندارا جا رہے ہیں بڑی مزہ مزہ آیا بھندارا کھانے گئی تو بھندارا ہی ختم ہو گیا تو نہیں پرشاد مجھے مل پایا بھگوان کا لیکن جب میں باہر آئی تو مجھے پرشاد ملا تھا اور پھر یہاں پہ بھئی چومین کھانا چاہ رہے تھے تو بولرتے کھالو تو چومین کھائی اور آتے جاتے لوگوں کو میں دیکھا مطلب سوٹ کیا اور ادھر انکہ کو لے کے میں واشروم آئی تھی تو بھئی میں جا رہی تھی تو بھئی نے پیچھے سے کیپچر کر لیا یہ دیکھو ہمارے پتر سی والا اور چلیے پھر اس بلوک کو ہی پیانٹ کرتے